بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں یورگوئے ویزا کی یورگوئے کہاں پر ہے تو یورگوئے جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ہے اگر آپ اپنا ایک میپ کے اندر کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو ٹاپ کے اوپر آپ کو آپ کے جو یہ جو لیفٹ ہینڈ ہے اوپر نورتھ امریکہ ملتا ہے نورتھ امریکہ میں ٹاپ کے اوپر کینیڈا ہے نیچے اس کے یو اے سے ہے اور جب نیچے آ جاتے ہیں تو ساؤتھ امریکن کنٹریز آ جاتی ہیں برازیل اور ارجنٹینہ کا پڑوسی ہے یورگوئے اور یہ جو ہے کنٹری آپ کو ٹوریزم کا ویزا دیتی ہے اور اب تک جو تجربہ کہہ رہا ہے ہمارا ایزی لی دیتی ہے لیکن ایزی لفظ کے اندر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں یعنی کہ انسان کو کوالی فائے کرنا ہوتا ہے تو پھر ظاہر سے فضل ہے اس کو چیزیں پوری کرنی چاہیے تو کیا کیا ہونا چاہیے کے پاس وہ میں انفرم کر دوں جس کے پاس چیزیں پوری ہیں ان کو ویزے مل رہے ہیں یہ ویزا کیسے ملتا ہے کیا کنڈیشنز ہیں تمام چیزیں بتاؤں گا لیکن اپلائے کرنے میں کوئی قواہت نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے جب اپلائے کرنا ہے تو آپ نے ایک روپے بھی نہیں دینا اس کی فیز دینی ہی نہیں ہے آپ نے اور جب اس کا ویزا لکھ جاتا ہے تو آپ کو جو کال آتی ہے جب اپنا پاسپورٹ لے کے آپ اسلام آباد جائیں گے تو جب سٹکر ہوتا ہے تو اس طرح آپ نے اس کی فیز دینی ہے یہ تو ہے کنڈیشن اب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس پورے ویزے کو کہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا پہلے ہم فائدہ کی بات کرتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ آپ یورا گوے جاتے ہیں تو آپ کے تو ایک بہت سٹرونگ ٹریول ہسٹری بنتی ہے بکوز آپ ساؤتھ امریکن کانٹریز میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ وہاں پر ٹیورزم کرنا چاہے ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہے سستہ بھی ہے خوبصورت بھی ہے آپ وہاں پر گھومی ہے پھر یہ اس کی بیچز بہت اچھے ہیں اور آپ کو مزہ آئے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہم اگر جائیں تو وہاں پر ہم کوئی سیٹ اپ بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں تو کام کے حوالے سے جو میں نے وہاں دیکھا ہے آپ کو میں انفارم کر دیتا ہوں وہ یہ کہ ایسی کوئی لمبی چوڑی سیلری نہیں ملتی ہے کہ ہم بولیں کہ جی بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے یعنی کہ فرزمبل اگر ہم جرنل بات کریں یعنی کہ آپ کیسی کو فکس تو بہت سکتے ہی نہیں ہیں جرنل بات کریں تو ایک لیبر مزدور ہیلپر کو پاکستانی پچاس زار دک سیلری نہیں مل سکتی ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ اوپر جائیں گے تو وہ سیلری کو بڑھاتے رہیے مطلب جو ہنرمند ہے وہ اپنا کام بھی کرے گا یا وہ پار ٹائم بھی کرے گا تو وہ پیسہ زیادہ بھی بنا سکتا ہے لیکن it's depend on again آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کہتے ہیں میں کام کروں ہوں کیسے apply کروں ہوں کیسے کوئی قانون کیا ہے کوئی immigration تمام چیز ہے تو کوئی immigration نہیں ہے اس میں آپ کو TRC لینی ہے ٹھیک ہے temporary work permit آپ کو مل جائے گا temporary residency آپ کو مل جائے گی دو سال کی آپ وہاں پر رہیے اور اس TRC کے اوپر آپ وہاں job کر سکتے ہیں آپ بزنس کر سکتے ہیں آپ دو سال کے لیے وہاں پر eligible ہیں اور وہ extendable ہوتی ہے آپ اسے extend کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو لوگوں کا main knowledge ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے برازیل وغیرہ یا ارجنٹینہ وغیرہ یا آگے کی طرف روخ کریں جو comparatively یورگوے سے تو develop ہی ہیں تو یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ذکر کیا کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے تو ارجنٹ یورگوے tourist short stay visa requirement کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ step by step دیکھئے گا یہ تمام چیزیں پر پاس note کر لیجئے گا screen پر بھی آ جائیں گی تو آپ اس کو اپنے پاس copy کر لیں یا save کر لیں یہ چیزیں پوری کرنی چاہیے آپ کو اس tourist visa کیلئے سب سے پہلے آپ کو جو یورگوے کا tourist form ہے ان کی official website سے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے fill کر دیں اور اس کو آپ کو submit کرنا ہوگا ایران کے اندر یعنی کہ پاکستان سے آپ اس کو email کریں گے تو email کرنے میں کوئی خرچہ نہیں آئے گا اور آپ نے advance کی fees بھی نہیں دینی تو یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہیں کہ میں نے اپنے documents کو تمام documents کو fill کر کے پہلی بول رہا ہوں اس scan کرنا ہے scan mobile سے نہیں کرنا ہے تو اس پرے کھینج کھینج کیسے طرح آپ کرتے ہیں آپ نے اس کو scan کر کے file بنانی ہے اس file کو آپ zip کر دیں for example اور اس کو آپ کر دیں email to iran embassy جب آپ iran embassy میں کر دیتے ہیں یورگوئی کی iran embassy میں کر دیتے ہیں تو جو visa receive ہوتا ہے وہ آپ کو اسلام آباد consulate سے receive ہوگا یہ آپ کے mind بنا چاہیئے جہاں آپ جائیں گے it will take around three hours تین گھنٹے دو گھنٹے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہاں پر client جو جاتے ہیں receive کرنے کے لئے دو تین گھنڈے میں فارق کر دیتے ہیں sticker لگا دیتے ہیں اور پیسے اسی time ویزا فیز میں پہلے آپ کو inform کر دوں تقریباً 74 dollar USD ہے اب اس کو آپ roughly اگر مجھ سے پوچھیں گے تو 20,000 ہوگے 22,000 ہوگے depend کرتا ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہوگے تو یہ آپ نے خود calculate کرنا ہے 74 multiply by rate of exchange 210 250 215 سے لگا لو جو بنتا ہے جو بج گیا ہو آپ کے اس کے بعد ہوتے ہیں آپ کو document جمع کروانے ہیں ایک آپ کا ہوگا سین IC copy جو آپ نے بھیجنی ہے شناختی گارڈی copy اس کے علاوہ passport copy first page second page last page اس کے علاوہ آپ کو FRC دینی ہے family registration certificate جو آپ کو نادرہ سے ملے گا یا کچھ اور بھی online آپ کر سکتے ہیں بلکہ جاری کرتا ہے وہاں سے کر لی جی اس کے علاوہ covid certificate جو ہے فائزر وغیرہ جو بھی انٹرنیشنل ریکیٹنائز ہیں وہاں سے آپ کر سکتے ہیں picture size آپ پوچھتے ہیں 3.5 multi 4.5 size جو کہ photographer کو پتا ہوتا ہے وہ wipe background نکال لی جی اگر آپ کے پاس اپنے اپنا strength بھی شو کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی property ہے کوئی دکان ہے کوئی plot ہے کوئی بھی asset سمجھتے ہیں تو اس کے paper بھی 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 سکتے ہیں ویزا request letter بنانا ہے جس کے اندر آپ کی پوری A to Z کہانی ہونی چاہیئے کہ آپ نے ایسا کیوں plan کر لیا کون ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں اور آپ کیا plan رکھتے ہیں آپ mind میں کیا ہے اپنا introduction بھی بھی ہوتا ہے اور ویزا request letter بھی ہوتا ہے اور آپ وہاں جا کر کہاں رہیں گے کب تک رہیں گے پھر آپ کیا کریں گے تمام چیزیں وہ آپ دیتے ہیں تین سبب پہ کسی بس ٹائم نہیں اس کو اندر cut shot کریں اور اس کو properly بھی ویزا request letter بنائیں جیسا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے cover letter بنانا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا tourist plan پورا دینا ہے یعنی کہ landing میں land کروں گا پھر میں کہاں جاؤں گا اس کے vouchers میرے پاس ہیں اس کے بعد میں سیڑی ڈو کروں گا پھر میں آ جاؤں گا اور اس تاریخ کو میری واپس ہی ہے یہ میرا ticket ہے تو ہم کہتے ہیں tourist itinerary plan ٹھیک تو tourist itinerary plan آپ دیں گے reservation of hotel booking دیں گے یعنی کہ جس hotel میں آپ جتنے دن دن ٹھہریں گے اس کی reservation دیں گے ticket کی reservation دیں گے اس کے علاوہ health insurance دیں گے جتنے عرصے آپ رہتے ہیں اگر پندر دن کے لئے جا سٹیٹپرنٹ کے اوپر میں الیکسی وڈیو کر چکا ہوں کیونکہ یہ تقریباً دس سے بار لاک کی مانگتے ہیں آٹ لاک نو لاک بھی مان لیں گے لیکن اگر کچھ بھی نہیں تو کم اس کم لاک کے اس پاس آپ کی bank assessment شو کر رہی ہے اس لئے اگر سیلری لیکن اگر سیلری ہو تو وہ اچھی ہوتی ہیں جب bank statement آپ نکال رہے ہیں تو جب آپ نکال رہے ہوں تو ایک احتیاط کیجئے گا یعنی یہ نہ ہو کہ آپ پہلے ہی نکال کے بیٹھ جائیں جب آپ document final ہو جائے اور روانگی ہو تو اس سے ایک دو یا تین دن پہلے نکال سکتے ہیں اس ہفتے کی ہونی چاہیے یہ نہیں بیزن پہلے لگا دیں وہ نہیں مانے جائے گی جب آپ bank سے request کرتے ہیں کہ مجھے bank statement دے دیں تو kindly اس time بول دیں مجھے bank account maintenance certificate بھی دیں وہ آپ دے دے گا اور تمام چیزیں جمع کریں میں نے کہا scan کریں PDF file بنائیں PDF میں zip کر دیں zip کر کے اپ e-mail کر دیں اور یہ جو file ہے جب چلی جائے گی تقریبا تقریبا you can say you can say it will take around almost two months two months it will take two months کہ آپ وہاں پر جو ہے اپنا کام کر سکتے ہیں اس کے لاوہ اگر آپ business person ہیں تو میں business person کی data کو دے جاتا ہوں آپ کو N.T.N ہونے چاہیے last three year tax return ہونے چاہیے chamber of commerce certificate if employed job person salary person to original letter from department हो چاہیے آپ کو چھٹی مل رہی ہے کسی کو اتراز نہیں ہے last three months salary slip آپ دینی پڑے گی N.T.N personal name ہے اگر student ہیں تو اس کی detail بھی آپ کے سامنے آپ کو مل رہی ہوگی آپ سوالات اس پہ کریں گے تو جو لوگ وٹس اپ کرتے ہیں ان لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ پھڑا patience رکھیں کیونکہ جو load ہے department کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے جواب ات سب کو مل رہے ہیں لیکن چونکہ جو آج سوال آ رہا ہے وہ پھر آپ کو دو تین دن چار دن بھی لگ رہے ہیں کیونکہ اس time load بہت زیادہ ہے جتنا load ہوگا اتنا جواب لیٹ آئے گا لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ وہ کہ آپ پوش پورا ہے آپ نے دیکھ تو لیا سکرین کے اوپر نوٹ کر لیا ہے اگر ڈاکومنٹ بس پورے ہیں اور آپ پھر ویڈی اپلائے جواب دو تین چار دن میں آگا جواب تو آتا نہیں ہے ویڈی سوال آجاتا ہے تو اس لئے لیند لائنس دیے گئے ہیں مجھے تمام ڈاکومنٹ جو ہے آپ دیری فائل کرو دیں سممیٹ کرو انی کے لئے ہم آپ سے کام کرانا چاہتے ہیں تو دے ویڈ جہاں تک بات اس کی ہے ڈاکومنٹیشن کیا ریکوائر ہے وہ سوال آپ کو کرنی نہیں چاہیئے آپ سکرین پر نظر آرہ رہے یا سکرین شوٹ لے لیجی آپ کو مل گیا یہ ڈاکومنٹ پورے کرنے ہیں اور ہمارا آفس جو ہے وہ آپ کی فائل بنا بھی دے گا اور سممیٹ بھی کر دے گا اور جب اس کا جواب آئے گا پھر اپنا پاسپورٹ لے کے مطلوب ایمیل میں لکھا ہوگا وہ لے جا کے آپ اپنا وہاں سے کلیکٹ کر لیجی آپ کا ایمیل آپ کا فون نمبر دیں گے تاکہ آپ کو جواب آئے تو آپ ہمیں کیا بتائیں گے آپ چلے جائیں پاسپورٹ لے پھر سکر لگوا لے وہاں پر اور 74 ڈالر فیز جو ہے وہ آپ کو دینی ہوگی وہ دماغ میں رکھیے گا تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی آسان ہیں اور آپ کے سامنے ہیں اس پر سوال کرنے کا نہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو یوروگوئے کی توریس شورٹ ویزا کا اپلائے کرنا ہو تو وہ ہمارے آفیس سے بھی کروا سکتا ہے نمبر آپ مانگتے ہیں تو نمبر سٹریپ پر چل رہے ہوتے ہیں آپ سکریم پر دیکھ رہے ہیں سائٹ پر چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہے ایمیل بھی تمام چیزیں ہیں آپ can use that also سکریپشن باکس کے اندر جائیں گے سمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو مل ہی جائے گی company name مل جائے گا numbers مل جائیں گے تمام چیزیں مل جائیں گے باقی یہی بات رہی کہ کلائنٹ جو ہے راؤن کنٹری ہوتے ہیں کوئی گجران والے میں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کراچی کوئی اسلام تو اس کلائنٹ کیلئے تو ہم وہاں تو نہیں آفس کی برانچ کھول سکتے تو یہ آن لائن سسٹم ہے آپ ہمارے آفس کے ساتھ ایمیل ایمیل ہی ایران جائے گا جو آپ نے زحمت کرنی ہے جانے کی ہم نے برانچ نہیں سے اس خلاب کوئی برانچ ہماری نہیں ہے کوئی نمائندہ ہمارے کسی ملک میں نہیں ہے باقی آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو جواب دے دیا جائے گا اس جواب کے بدلے میں ہم نے کہاں ایمیل پہ ورڈس پہ ٹیلی فون پہ ہم سے بھی ہوگی اور یور اگلی بیٹے ملتے ہیں اللہ حافظ